ایک اور بیماری ہوتی ہے جس کے اندر گردے میں تھیلیاں ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں پولیسسٹک ڈیزیز اس کے اندر وہ تھیلیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ پھر گردے کے کام کرنے کے صلحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور یہ وراثتی طور پر منتقل ہوتی ہے یہ آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جیسے وراثت میں کوئی زمین ملتی ہے اولاد کو یا کوئی پیسے جمع کیے ہوتے ہیں والدائن نے وہ ملتے ہیں جو ان کے اسے بخرے کر لیتے ہیں تو اسے طرح جو بیماریاں ہیں والدائن کو جو مرض لاحق ہوتے ہیں وہ اولاد میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں اور یہ تو بہت آسان طریقہ ہے کہ جب لوگ ہمارے پاس آکے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ مجھے بیماری کے کتنے امکانات ہیں مجھے ہائی بلٹ پیشر ہونے کے کتنے امکانات ہیں مجھے شگر ہونے کے کتنے امکانات ہیں مجھ میں کینسر ہونے کے کتنے امکانات ہیں یا مجھے پولیسسٹک ڈیزیز جو گردوں کی تھیلیاں ہیں اس کے کتنے امکانات ہیں اگر والدین میں موجود ہے اگر بہن بھائیوں میں موجود ہے تو آپ اپنا ورک اپ کروائیں آپ الیرٹ ہو جائیں کہ میرے خاندان میں بیماری موجود ہے اور مجھے جا کے اپنا چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا چاہیے کیونکہ اب وہ زمانے چلے گئے کہ ہم انتظار کریں بیمار ہونے کا جب ہم صحت مند ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ جی آپ میرا چیک اپ کریں میرے جسم کی کیفیت کیا ہے میرا دل کیسے کام کرتا ہے میرا جگر کیسے کام کرتا ہے میرے پھیپڑے کیسے کام کرتے ہیں میرا دماغ کیسا ہے میری آنکھیں نا کان گلا میرا مسانہ گردے ہڈیاں میرا خون یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونے چاہیے یہ کوئی بھی جرنل ٹیشٹ کروایا جائے فل باڈی کا کہہ کے تو پھر یہ اس کا ریزلٹ بھی لیا ہے نہیں نہیں یہ ڈاکٹرز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ڈاکٹرز نے کس وقت یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے ڈاکٹرز جب پورا معاینہ کر لیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ بالکل ٹھیک تھاک ہیں آپ کو فلحال کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کہیں انہیں شک پڑ جائے کہ ان کو پرابلم ہو رہا ہے تو پھر ہم انہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے خون کے ٹیسٹ کروائیں یا آگے جو بھی سیٹی سکین کروائیں انجیوگرفی کروائیں جو ٹیسٹ ڈاکٹر سیلیکٹ کرتا ہے کہ یہ کروائیں اس طرح ہم وقت سے پہلے بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور بیماریوں کی پیچیدیوں سے بچا سکتے ہیں دیکھو نا یہ ایک چیز کو مڈ سرے سے ہی پکڑ لیا تو پھر تو وہ پھیلنے میں ٹیم لے گی تو جب اس کا علاج ہو رہا ہوگا تو وہ ہی ختم ہو جائے امام دین طریقے کیا ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بیماری پیدا ہونے ہی نہ لیں یہ کیسے کر سکتے ہیں جیسے ہم جائیں ڈاکٹرز کے پاس معاینہ کروائے ہم نے اب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کھانے میں احتیاط کریں آپ پینے میں احتیاط کریں آپ تمباکو نہ لیں آپ الکوہل نہ لیں آپ نمک کم استعمال کریں شاباش آپ نمک کا استعمال کم کریں آپ چینی کا استعمال کم کریں اور گڑ اور شکر سے بھی پرحص کریں اچھا جی آج کل تو یہ بڑی بات عام ہوئی ہوئی ہے کہ جی گڑ اتنا نقصان دے نہیں ہے جتنی چینی ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ گڑ کا بھی استعمال نہ کریں امام دین گڑ وہ اچھا ہے جس کے اندر کیمیکلز نہیں ڈالے جاتے صفائیاں نہیں کی جاتے ہیں کیمیکلز ڈال ڈال کے اچھا تو وہ گڑ سے کیسے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تم میں کیمیکل ڈلے ہوئے ہیں یا نہیں کیا وہ جواب دے سکتا ہے اس کا رنگ بتائے گا مثلا یہ جو کیمیکل کے بغیر جو گڑ ہوتا ہے وہ کس رنگ کا وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے کالے رنگ کا عام طور پہ اچھا کیونکہ جو صفائی کی جاتی ہے جب گنے کا رست نکالا جاتا ہے امام دین یہ تو آپ مجھے بتائیں گاؤں میں آپ رہتے ہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو بھائی یہ پولوگرامز دیکھ رہے ہیں اپنے شوشل میڈیا پر جی تو وہ ان کو پتہ لگنا چاہیے میں کہوں گا کہ جی وہ اس طرح کا ہوتا ہے وہ کہیں گے یہ تو اس کو پتہ ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک مستند بندہ ان کو بتائیں گنے کا رست جب تازہ نکالا جاتا ہے وہ سنہری رنگ کا ہوتا ہے اب اس کو پکاتے ہیں تو وہ کیسا ہو جائے گا وہ کالا ہو جائے گا کالا ہو جائے گا اب اس کے اندر پھر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں کہ پھر وہ وہ ذرا گورا چٹا ہو جائے جی وہ رنگ کارڈ ڈالتے اور نہ جانے کیا کچھ ڈالتے اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پھر انسان کے صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں اگر آپ گڑ کھانے کے شوقین ہیں شوقین نہیں ضرورت دیکھو نا جی چائے گڑ والی جو ہوتی ہے نا جو لطف وہ دیتی ہے نا جی وہ چینی والی چاہ نہیں دیتی اچھا ہاں جی پھر بات تو وہی آگئی نا خالص گڑ کی ہاں جی اب شکل پر نہ جائیں آپ کیوں اس کا رنگ ایسا ہے میں کھان نہیں سکتا نہیں نہیں میں سمجھ گیا اس کا رنگ جو ہوتا ہے کالو کبے جیسا ہوتا بہت بری بات ہے نہیں کالو کبے کا رنگ بھی کسمیڑا صحیح ہے امام دین ہاں جی یہ آپ نے پھر کسی کے بارے میں آج غیبت کی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے حوالہ دیا حوالہ دینے کے اور بھی بے شمار ذرائع ہیں کالو کبہ کہاں سے آگیا یہاں پہ نہیں میں تو وہ اس لیے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں شہر گیا تھا تو وہاں بڑی اچھی اچھی بلڈنگیں بننی لگ گئی ہیں اچھا تو وہ کہاں کہ میں ایک بلڈنگ کو صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ کتنی اچھی بنی ہوئی ہے تو پھر میں نے لیٹ کے اس کو چک کیا اچھا کیونکہ وہ اتنا سیدھا نہیں ہو سکتا تو وہ کالو کبے کا مجھے اس طرح یاد آگی بات بہت بری بات ہے بات ہو رہی تھی گڑ کی بات ہو رہی تھی گننے کے رس کی اور اب اس کو کالو کبے پر لے کے چلے گئے ہیں نہیں کالو کبہ میرا فرینڈ ہے فرینڈ بھی ہو لیکن سارے کہتے ہیں تو میں بھی پیار سے کھائی نہیں لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ اس کا رنگ کالو کبے جیسا ہوگا نہیں وہ قسمہلے رنگ کا ہے اب دیکھیں جی میں بھی کنک میں نہ ہو نہیں چلیں بہارہ امام دین آپ مشورہ دیں گاؤں کے اندر دیہات میں جہاں جہاں آپ جاتے ہیں لوگوں کو کہ جب گڑ تیار کریں تو اس میں کیمیکلز نہ ڈالیں مگر دیکھیں جی جب گاہ کدکان پر جاتا ہے گڑ لینے کے لیے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کالے گڑ کو پرے کر کے تو جو گڑ چٹا گڑ ہوتا ہے وہ کھری دے وہ اس وقت اس بات کو نہیں سوچتا کہ اس میں کیمیکل پڑے ہوئے تو یہ تو جو بنانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں وہ گولڈن کلر کا گڑ بناتے ہیں مہاں وہ کالو بھی بنائیں جو صحیح ہوتا ہے جو خالص ہوتا ہے اور دکاندار جو بیچنے والا ہے وہ ان کو بتائے کہ یہ خالص ہے اور اس میں کیمیکل پڑے ہوئے ہیں آگے جو مرضی میرے سیاد کی امام دین یہ اگر ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے نا کہ خالص چیز کا استعمال آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے آپ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں اور تعلیمی پروسس ہے یہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم نے خالص چیز پر جانا ہے ہم نے اس کے شکل پر نہیں جانا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بتایا جائے گا تو لوگوں کو سمجھ جائے گا اور یہ بات پھر آپ نے ہی بتانی امام دین میں اکیلہ کتنے لوگوں کو میں بتاؤں گا میں تو کہہ رہا ہوں یہ پوروگرام شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر گھر میں پائی پیرو پیدا ہو جائے ہر گھر میں امام دین ہو جائے ہر گھر میں کوئی سیانہ ہو کوئی پڑا لکھر بندہ ہو جس نے ڈاکٹری کی ہو وہ بتائے میری جیسے پائی پیرو کو تو ہر گھر کا پائی پیرو ایک ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے اور اس طرح پھر ہم بیماریوں پر قابو پائیں گے دیکھیں گردے کا مریض تو سفر کرتا ہی ہے اس کو تو مسائل ہوتے ہی ہیں لیکن جو خاندان کے افراد جس عذیت سے گزرتے ہیں یہ صرف وہی فیملیز جانتی ہیں جو گردے کے مریض کی تیمارداری کرتی ہیں کیونکہ ایک تو رشتہ ہوتا ہے باپ، ماں، بہن، بھائی، شوہر، بیوی رشتے ہوتے ہیں جب ڈائلیسز ہوتے ہیں تو اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن پھر معاشی مسائل ہیں ہر ہفتے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے آنا جانا ہے، وقت ہے ان تمام چیزوں پر قابو پائے جا سکتا ہے اگر ہم شروع سے ڈاکٹرز کے پاس جائیں اپنا معاینہ کروائیں اور ان کی ہدایت پر عمل کریں ڈاکٹر صاحب اس بماری کو آپ دس حصوں میں بانٹ لیں ہم اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں مثلا ٹوینٹی پرسنٹ اور پھر فونٹی پرسنٹ اور پھر ساٹھ پرسنٹ اور پھر اسی پرسنٹ اور پھر سو پرسنٹ ہم اس کو تقسیم ایسے کرتے ہیں کہ گردہ جو یورین بناتا ہے اس کو ہم اپنی سبان میں کہتے ہیں جی ایف آر دیکھیں یہ تو آپ میڈیکل کی زبان میں کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ جی ایف آر کہیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا جی ایف آر کیا ہوتا ہے جی ایف آر جی پھر وہ میں بھی بول دیتا ہوں شاہ باش جی ایف آر اگر نوے تک ہے جی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گردے اچھے کام کر رہے ہیں اچھا اوپر سے نیچے آنا ہے جی امام دین اس کے سٹیجز ہوتی ہیں جی وہی میں پوچھنا چاہوں ٹھیک ہے نا اب وہ ہم دیکھتے ہیں پھر یہ لمبا ڈسکشن ہو جائے گا صرف یہ بتانا ہے ہم نے لوگوں کو کیونکہ سٹیجز وہ کلینیکل چیز ہوتی ہے وہ اکیڈائمک ڈسکشنز ہوتی ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں جو میڈیکل کالیج میں ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے علم اضافہ ہوتا ہے عوام کو ہم نے صرف یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنے ان کر سکتی ہیں مثلا شگر کنٹرول کریں شگر کی دوائی پابندی کے ساتھ کھائیں میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندے کو اگر گردوں کی بماری جو ہے وہ پچاس فیصد اس کے گردے ڈیمج ہو گئے تو وہ کتنے ڈیالیسز کروا سکتا امام دین یہ اس وقت ڈیالیسز شروع ہوتا ہے جب کریٹینن کا ایک خاص لیول آ جاتا ہے خون کے اندر اور یہ فیصلہ کرتے ہیں ڈاکٹرز مثلا جب گردوں کے کام کرنے کے صلاحیت صرف پندرہ بیس فیصد پر آ جاتی ہے تو پھر ان کا ڈیالیسز شروع ہو جاتا ہے اچھا یہ کتنے ڈیالیسز ہونے کے بعد یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ گردے ٹھیک ہو جائیں اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی کیفیت کیسی ہے عام طور پہ ہفتے میں تین بار ڈیالیسز کیے جاتے ہیں اور پھر مریض کی کیفیت بہتر ہوتی ہے لیکن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا بلڈ پیشر کتنا ہے ان کی شگر کتنی ہے ان کی نمکیات کا بیلنس کتنا ہے سوڈیم کتنا ہے پوٹائشم کتنا ہے کیلشیم فوسفورس میگنیشیم بائی کاربونیٹ کلورائیڈ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اچھا اچھا پھر خون کے اندر تضابیت کتنی ہے الکائیت کتنی ہے پھر علامات کیسی ہیں پھر بلڈ پیشر کتنا منٹین ہو رہا ہے اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ کہیں پھیپڑوں کے اندر پانی تو نہیں آ رہا کیونکہ اگر پھیپڑوں کے اندر پانی آ جائے تو پھر ہمیں بعض اوقات جلدی بھی ڈیالیسز کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو انسان کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے موسیقی